السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا صدق سن لیجئے ایک قیمت ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو جتنے مرد اور عورتیں ہیں ان سب کو ایک بہت ہی قیمت ہدیہ دے رہا ہوں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اور میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں اور میں نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا وہ بھی کبھی کبھی فارغ ہو کر آتے تھے مرکز سے تو رات کو جو ہے پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے بچوں کے اوپر یہ اس کو ہسار کہتے ہیں یہ ترتیب جو بتا رہا ہوں یہ ترتیب حدیث شریف میں نہیں ہے لیکن جو چیس پڑھی جاتی ہے وہ سارے کے سارے حدیثوں میں آتی ہے یعنی حدیثوں کے اندر اس کا پڑھنا اپنے اپنے اعتبار سے آتا ہے لیکن ترتیب اس کی یہ ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے حسار پہلے دروش شریف پڑھ لیجئے پھر الحمدللہ شریف پوری صورت پڑھ لیا کریں پھر آیت القرصی پڑھ لیں پھر چاروں قل پڑھ لیں آخر میں دروش شریف پڑھ لیں یعنی اول اور آخر دروش شریف پڑھ لیں درمیان میں صورت فاتحہ آیت القرصی اور چاروں قل پڑھ لیں یہ سب کچھ پڑھ کر اپنے گرد بچوں کے گرد گھر کے گرد جہاں بزنیس دکان دفتر وغیرہ ہو ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دارہ بنا دیں جس جس چیز کے گرد آپ دارہ بنا دیں گی وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گی کلام اللہ کے ہم نے بڑے برکتیں دیکھی ہیں اور سیکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے جن کو بتانے میں مختصر وقت میں چار بلڑیوں میں بتا نہیں سکتا اس لیے اتنا کہہ جانے کافی سمجھتا ہوں کہ یہ حفاظت جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی آپ کے بچے انشاءاللہ فتنوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی مقدر کے اعتبار سے آپ دیکھنا کیا آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی تب کوئی مصیبت آئے گی مرد تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے بہت جاندار مصخہ ہے صلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے علمہ نے لکھا ہے کہ صلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے اور ہم نے ہمارے دور میں بھی ہمارے اکابرین کو دیکھا اگر کہ یہ ترتیب حدیث میں نہیں آتی لیکن جملے جیسے سوٹے وقت صرف آکھا پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے سوٹے وقت چار قل پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے آیت القرصی پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے تو بھئی بچوں کو حفار کر لیا کرو بچہ سو گیا اب جو پڑھ کر ماں جو اتنا دن کر دے وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ آوے گا پھر بچہ جو بڑا ہو گیا قابل ہو گیا کہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن خود بچہ چھوٹا ہے اب اس بچے کو اس طریقے سے کر کے روزانہ گھر میں یہ تربیت ہونی چاہیے یہ تربیت میں آنت میں دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کے اچھی تربیت کیسی ہو یاد رکھنا پھر یہی بچے دین کے بڑے داری بنیں گے آپ کا انشاءاللہ بزنی سے سنبھالیں گے اور دین کے وفادار بنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو دیندار بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے دعائی پیدا فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگلا مضمون انشاءاللہ کل ارس کروں گا السلام و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین